جی اسلام علیکم کل ہم نے لائف سیشن کیا یوٹیوب پہ بڑا بہترین لائف سیشن جس پہ ہم نے انٹرنیٹ پہ کاروبار کرنے کے تمام طریقے ڈی سائفر کیے ایکسپلور کیے اور اس کے آخر میں جو تین پوائنٹس ہے جو ریگارڈنگ تھری ایز میں نے کہا تھا میں الگ ویڈیو میں بھی بتاؤں گا تو یہ ویڈیو ان تھری ایز کے بارے میں which are essential for you to become successful not just in internet world but also in offline business as well پہلا ای explore دوسرا ای experiment اور تیسرا ای evolve یہ self explanatory نہیں ہے اس لئے ویڈیو آخر تک دیکھنا اور اس ویڈیو کے انڈ میں ایک buzzword بھی دوں گا اگر آپ اس کو کمنٹ میں use کرو گے تب ہی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا that's my way of making you watch complete videos تو جنب پہلا ای explore explore کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی field میں محالت حاصل کرنی ہے تو اس میں پنگے لینا سیکھو زندگی میں پنگے لینے کا میں نہیں بولا اس field میں پنگے لینا سیکھو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو software سیکھ رہے ہو اگر آپ کو expertise سیکھ رہے ہو skill سیکھ رہے ہو کچھ بھی سیکھ رہے ہو please please آپ اس skill کو explore کرنا سیکھو because once you start exploring things it's more like you are getting into a into the groove of self education اور یاد رکھی کہا جو self taught آدمی ہوتا نا جس نے خود سیکھا ہوتا نا وہ ناکام نہیں ہوتا وہ مار نہیں تھا یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات جناب تجربہ experiment جیسے آپ screen پہ دیکھ رہے ہو بھائی explore کر لیا اب آپ اس چیز میں enhance کرنے کے لیے start experimenting see different options and that of course is related to the first part as well by large generally پنگا جتنا جتنا experiment کرتے جاؤ گے اس فیلڈ میں آپ سیکھتے جاؤ گے میں graphic designer تھا اور graphic designer animator بنا کیسے outdoor after effects زندہ بعد اس کے بعد swift 3D ایک software تھا جس میں 3D کا icons بنتے تھے جس کو میں نے اپنی ویب سائٹ پہ use کیا flash اس زمانے میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا late 90s early 2000 flash کا bowl bala تھا اب تو flash آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے it used to create animations and not just animations but we used to have animated dynamic websites جو action scripting کے ساتھ database کے ساتھ hook up ہوتی تھی اس زمانے میں SQL server ہوتا تھا ASP کے ساتھ PHP was not born then by then so experiment کر کر کے آپ سیکھتے ہیں میں نے basic coral draw سے زندگی سٹارٹ کی تھی میں گیا photoshop پہ میرے کلیگز نے مجھے photoshop سکھا ہے adobe frame maker you don't even know what the hell adobe frame maker means it was a great software by the way desktop publishing software adobe after effects macromedia flash so یہ جو experiments ہیں آپ کو اپنی field سے آگے نکال جاتے ہیں اور جب آپ اپنی field سے آگے نکل جاتے ہیں تو تیسرا part جو آپ کی screen پہ آ رہا ہے وہ ہے evolve learn unlearn relearn جو سیکھا ہے اس کو بھول جو نئے طریقے سے سیکھو آپ کے سامنے میں نے story لگائی جو ابھی بھی پڑی ہوئی ہے youtube پہ january میں یہ channel یوںٹ ہے سیکھا اس کی seo کیسے ہوتی ہے august چل رہا ہے آپ دیکھو spike اوپر کی طرف جا رہی ہے january میں بلکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سیکھنے کی evolution کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے نہ کوئی قید ہوتی ہے کون کہتا ہے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے ارے عمر ہوتی سیکھنے کیلئے so i've been evolving myself یہ ویڈیو میں اپنی براغنگ کیلئے نہیں کر رہا کہ میں نے یہ کیا میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ three e's جو ہیں انہوں نے میری زندگی میں بہت ساتھ دیا اب اگر آپ ڈھونڈیں گے گوگل پہ تو آپ کو گوگل میں three e's نہیں ملیں گے جائیں search کیجئے یہ میں نے اپنے تجربے سے evolution جو میری ہے اس سارے process کو decipher کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے explore کرنا سیکھیں experiment کرنا سیکھیں evolve ہونا سیکھیں آپ کامیاب ہو جائیں گے خواہ آپ internet پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان تمام باتوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا in ease سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق c سے ہے اور وہ c کیا ہے آپ explore experiment اور evolve ہونے کے بعد ایک چیز continuous کریں گے اور وہ ہے consistent if you are consistent in your work if you are regular in your work i can assure you there's where اپنی جگہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس ویڈیو کا end میں اپنے ہی کوٹ پہ کروں گا تھکنا نہیں جمع رو ڈرنا نہیں ڈٹے رو کامیاب ہو جاؤ گے ہاں there's where اپنی جگہ consistency is the key